سکونِ قلب کیا ہے یہ سکونِ قلب کن لوگوں کو میسر ہوتا ہے یہ سکونِ قلب دل کا سکون اور کون لوگ ہیں جو دل کے سکون سے محروم رہتے ہیں یہ جو دل کا سکون ہے یہ بھی حسن کی دولت کی طرح اللہ تعالیٰ کی اطاع ہے اس کا کوئی فارمولہ نہیں سکونِ قلب جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے قلب کی ایک حالت ہے ایسی حالت جس میں استراب نہ ہو سکون کی زد استراب ہے استراب خواہش پیدا کرتا ہے کسی چیز کو خاصل کرنے کی خواہش یا کسی شئے سے نجات کی خواہش ہی باعثے بے قراری ہیں خواہشِ دنیا ہو یا خواہشِ اکبی انسان کو ضرور بے چین کرتی ہے یاد رہے کہ سکون کی خواہش بزاتِ خود ایک پریشانی ہے مزدرب ہے سکون خواہی سے نہیں نصیب سے ملتا ہے جسے سکونِ قلب حاصل ہو جائے اس کی زندگی میں نہ شکوہ رہتا ہے نہ تقاضا وہ نہ خدا کا گلہ مخلوق کے سامنے کرتا ہے نہ مخلوق کی شکایت خدا کے سامنے وہ نہ زندگی سے غافل ہوتا ہے نہ موت سے وہ ہر حال میں راضی رہتا ہے اور سکون انسان مقامِ سبر کا بھی مقامِ شکر بنا دیتا ہے آج کے دور میں سکونِ قلب اس لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ زندگی کے تقاضوں اور مذہب کے تقاضوں میں فرق آ گیا ہے زمین کا مسافر سمجھ نہیں سکتا کہ آسمان سے احکام کیوں نازل ہوتے ہیں زندگی کی مسرطوں میں آقبت کا خوف سکون سے محروم کر دیتا ہے آج کے انسان کی شخصیت میں فشار ہے یہی وجہ ہے کہ سکون نہیں ملتا سکون کی خاطر سفر کرنے والا سکون حاصل نہیں کر سکتا سکون کی تلاش اپنے حالات اپنے محول اور اپنی زندگی سے بزاری کا اعلان ہے آج کا انسان سکون کی خاطر آسمانوں کے دروازے کھولنے چلا گیا ہے لیکن اس سے اس کے دل کا دروازہ نہیں کھلتا من کی چنتہ دور نہ ہو تو سکون نہیں مل سکتا آج کا سب سے بڑا علمیاں خود گریزی ہے اور سکون کے لئے خود شناسی اور خود اگاہی ترکار ہے بات دراصل اتنی سی ہے کہ سکون قلب اپنے مجودہ حالات میں ہی مل سکتا ہے جسے اپنے گھر میں راحت نہ ملی اسے اور کون سے گھر میں فرحت ملے گی سکون قلب اپنی زندگی ہے اپنا انداز فکر ہے جو انسان بھی یہ سمجھتا ہے کہ اچھا سمانہ یا تو گزر گیا ہے یا ابھی آیا ہی نہیں وہ کیسے سکون حاصل کر سکتا ہے ایک دفعہ ایک جگہ کچھ دوست خوش بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بے سکون انسان وہاں آیا اور بولا آپ لوگ کیوں خوش ہیں انہوں نے کہا کتنا اچھا موسم ہے آنے والے نے آہا بھری اور بولا اچھے موسم کب تک بھائی اگر خواہش اور حاصل کا فرق مٹ جائے تو سکون مل جاتا ہے جب ہماری تمنا کے پاؤں حاصل کی چادر سے باہر نکل جاتے ہیں تو ہمیں سکون نہیں ملتا سکون حاصل کرنے والا تختہ دار برپی پر سکون رہا اور مضرب رہنے والا تخت شاہی پر بھی سسکیاں بھرتا رہا خواہش کا بے ہنگم پھلاو انسان کو سکون سے محروم کر دیتا ہے خواہش کی داستان کبھی مکمل نہیں ہوتی کبھی اغاز رہ گیا تو کبھی انجام رہ گیا اور اسی کشم کش میں یہ چند مقدس ایام حسدی ختم ہو جاتے ہیں تمنا کا سفر دشتے بے ایمان کا سفر ہے سکون کا سفر اپنی ذات کا سفر ہے اپنے باطن کا سفر ہے سکون کے مسافر گھر ہی میں منزلیں تہہ کرتے ہیں سکون والا انسان اپنے دل میں ہی وہ روشن نکتہ دریافت کر لیتا ہے جس کی زیاہ اسے نور بصیرت عطا کر کے سکون بخشتی ہے جس انسان کی اپنے ماحول سے اپنے آپ سے صلاح ہو وہ پرسکون رہے گا برائی کو نیکی سے رفع کرنے والا پرسکون رہے گا اپنے دل سے قدورت کے داگ ساف کرنے والا پرسکون رہے گا اپنی زندگی کو کسی کا احسان سمجھنے والا پرسکون رہے گا سکون حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان سکون کے حصول کی تمنا چھوڑ کر دوسروں کو سکون پہنچانے کی کوشش کرے سکون دینے والے کو ہی سکون ملتا ہے کسی کا سکون برباد کرنے والا سکون سے محروم رہتا ہے اگر فرض اور شوق یکجہ ہو جائیں تو زندگی پرسکون ہو جاتی ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دولت سے سکون ملتا ہے لیکن دولت اور مال نے کبھی کسی کو سکون نہیں دیا بادشاہوں نے بادشاہی چھوڑ کر درویشی تو قبول کی ہے لیکن کسی درویش نے درویشی چھوڑ کر بادشاہی قبول نہیں کی مال جمع کرنے والے اور مال گننے والے پر عذابِ الہی ہے وہ مال جو خدا کی راہ میں خرچ کیا جائے باعثِ اتمنان ہو سکتا ہے سکون والا انسان دوسروں کی زندگی اور خوشی کا احترام کرتا ہے وہ علم حاصل کرتا ہے تو جاہلوں کی خدمت کے لئے دولت کماتا ہے تو غریبوں کی مدد کے لئے وہ گناہ سے نفرت کرتا ہے گناہگاروں سے نہیں وہ ان کی بخشش کی دعا کرتا ہے خود جاگتا ہے اور سونے والوں کی سلامتی کی تمنہ کرتا ہے وہ مرتبہ حاصل کرتا ہے مظلوم اور محروم کی آنت کے لئے وہ اپنے گھر اور دل کے دروازے کسی پر بند نہیں کرتا وہ اپنے مرتبے سے کسی کو ڈراتا نہیں وہ مخلوق کو خالق کا عمل سمجھ کر اس کی عزت کرتا ہے سکون کا راہی ہر حال میں پرسکون رہتا ہے وہ خوف اور خزن سے عزاد ہے وہ غم اور غصے سے بے نیاز ہے وہ خسرتوں اور میوسیوں کو تیاغ چکا ہوتا ہے دراصل سکون قلب تقرب حق کا وہ مقام ہے جہاں انسان نعمتوں سے منام کی طرف رجوع کر کے اس کے ذکر میں محویت حاصل کرتا ہے زندگی کے متلاتم سمندر میں سکون قلب ہی آفیت کا ایک جزیرہ ہے اور نصیب والے ہی اسے دریافت کرتے ہیں سکون قلب اس وقت تک نہیں ملتا جب تک کوئی عطا کرنے والا نہ ملے عطا کرنے والا ایک نگاہ سے سکون قلب بخشتا ہے اس کا ایک لفظ ہی دل کا کفل کھول کر اسے سکون سے مالا مال کر دیتا ہے وہ والدین کی خدمت استاد کا عدب سائل اور یتیم کی دعا سکون قلب کے ذرائع ہیں یتیم کا مال کھانے والا ہزار یتیم کھانے بنائے سکون نہیں پائے گا پیٹ میں آگ ہو تو دل میں سکون کہاں رزق سالے نہ ہو تو سکون قلب کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا امانت میں خیانت کرنے والا سکون نہیں پاسکتا فطرت سے حاصل ہونے والی پہلی امانت مصومیت ہے کسی کا اعتماد امانت ہے منصف کا منصب امانت ہے خیانت کرنے والا سکون نہ پائے گا الفاظ امانت ہیں ابحام پیدا کرنے والا مصنف سکون نہ پائے گا کم وزن میار سے گری ہوئی اشیاء بیچنے والا زیادہ منافع کا کاروبار کرنے والا دنیا میں ہی عذاب سے دوچار ہوگا اسے سکون نہیں ملے گا دوسروں کا حق غصب کرنے والا زندگی بھر سکون نہ پائے گا وہ سکون کے لیے بھاگے گا اس کے مقافات کے بچھو اندر ہی اندر ڈسیں گے وہ چلائے گا اس کی چیخ خلق سے باہر نہ نکل سکے گی جس نے محسنوں سے وفا نہ کی اس کو بھی سکون نہیں ملے گا محسن کا حق ہے کہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے اس کے ساتھ وفا کی جائے ہمارے ملک میں اس شخص پر سکون قلب حرام ہے جس کو اسلام اور پاکستان سے محبت نہ ہو اسی طرح اپنے اسلام سے وابستہ رہنے سے سکون ملتا ہے نہیں تو نہیں آج اگر ہم ایک دوسرے کو معاف کر دیں اور ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں تو ہمارا مستقبل سکون قلب کے خزانوں سے بھر جائے گا کمزور پر رحم کرنا باعث تسکین ہوتا ہے کہتے ہیں کہ اگر چڑیا مالک کے گھر میں پنجرے کے اندر بھوک سے مر جائے تو چڑیا کا بنانے والا آسمانوں سے کہر نازل کرتا ہے اپنے سے کم تر کا خیال رکھنا سکون قلب کا ذریعہ ہے سکون قلب مالک کا قرب ہے اور قربِ الٰہی کا وحد ذریعہ سجدہ شکر ہے میں ایک فرد ہوں مجھ سے ہے ملتوں کا ظہور حقیقتوں کو جنم دینے والا خواب ہوں میں ورک ورک میری نظروں میں کائنات کا ہے کہ دستِ غیب سے لکھی ہوئی کتاب ہوں میں درِ عطا پہ ہوں میں آخری سوال مگر اسی سوال کا ایک آخری جواب ہوں میں کسی نظر میں علامت ہوں خود پسندی کی کسی نگاہ میں ایک ذرہِ تراب ہوں میں دوستو اسی کے ساتھ آپ کی اجازت چاہوں گا ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کسی طرح کی انفارمیشن بھری ویڈیو میں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل پر آپ کو سفیزم اسلامک سٹوریز حدیث اور قرآن سے ریلیٹڈ ویڈیوز ملتی رہیں گی اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے خدا حافظ